بہاورپور میں ایک بار پھر فضائی علودگی کی لپیک میں نوابوں کا شہر علودہ تین شہروں میں پنجاب میں پہلی نمبر پر بہاورپور پاکستان کا علودہ تین شہر بن گیا بہاورپور میں ایک والٹی انڈکس سو سو پچاسی ریکورڈ ملتان ملکی علودہ تین شہروں میں آجھویں نمبر پر برقرار مہنگائی بے لگام دوسری جانب سرکاری آٹھے کا بہران ملکان کے مکین انتظامیہ کی غفلت سردہ بہا رہنے لگے پریشان مہنگائی سے مجبور شہری سختے سرکاری آٹھے کی حصول نمبری کتاروں میں خواہر کھنٹو انتظار کرنے کے باوجود شہری خالی ہاتھ لوٹنے لگے ادھر بہاورپور میں سرکاری آٹھے کے سٹورز پر شہریوں کا رش مہنگائی کے اران جواری ملتان میں مہنگائی کے سنابی نے غریب سے دال چاول بھی چھین لیے شہری خال ساختہ مہنگائی سے شدید متاثر دالیں چاول گھی سمیش اشیف و رنوز سرکاری نیخ نامے سے مختلف داموں میں پھروخ ٹائس کنٹرول مجسٹریٹ منظر عام سے غائم عام شہریوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں سردی بڑھتے ہی گیس بہران شدت اختیار کر گیا ویہاری میں گیس کی ایلانیا لوگ شیڈنگ لکڑی کی قیمت بھی آسمان پر پہنچ گئی فیمل لکڑی کی قیمت بارہ سو روپے تک پہنچ گئی حکومت کی لکام پولیسیوں کی باعث عام شہری تو وقت کی روٹی سے بھی کانسر ہونے لگے گزارہ تو نہیں ہوتا پھر بارہ سو روپے من ہے ہزار پہ من ہے نو سو روپے من ہے پانچ سو روپے دیاڑی ہے اس میں گزارہ نہیں ہوتا گزارہ نہیں ہوتا کیونک گیس بھی نہیں آرہی اوپر سے دیاڑی بھی پانچ چھے سو ہے تو گزارہ نہیں ہوتا ہے لکڑی لے گزارہ کریں گا اس لئے انتظام کیوں چاہیے گے وہ ادھر چیک کریں گا غربت کی چکی میں پیسے عوام کے لیے ایک اور بری خبر ایک ماہ کے لیے بجلی اٹھارہ پیسے پی یونٹ مہنگی کر دی گئی بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی نیپٹا حکام کے مطابق سارفین کو آئندہ ماہ اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی ڈنگی مچھر نے شہری اولیا کے باسیوں کا پیچھا نہ چھوڑا ایک اور شہری کی جان لے لی ملدان میں ڈنگی سے اب تک چودہ مریض جان کی بازی ہا چکے چوبیس گھنٹے میں ایک مریض ریپورٹ نیچر اسپتال میں ڈنگی وارڈ میں سات مریض ایلے راج چار کی ریپورٹ کا انتظار ڈاکٹرز کا شہری کو کھانے پینے میں اتھیاد برتنے کا مشورہ بجلی کا بوسیدہ نظام ٹھیک نہ ہو سکا میپکو کی ناہیلی کھول کر سامنے آ گئی ملتان گھنٹہ گھر کی میڈیسن مارکٹ میں تاروں کی بہنگم جار لٹکتی تاریں شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی شہریوں کا مطلقہ افسران سے جھولتی تاروں کے مسائل حل کرانے کا مطالبہ بجلی چوڑوں کے گھر گھیرا تنگ میپکو کا جنوبی پنجاب میں کریکڑ جاری ایک ماہ میں ایک ہزار اکیاسکیز بجلی چوڑوں کو دھر لیا تقریباً چار کروڑ روپے جمانے کی گئے سو کے قریب مقدمات درچ ہوئے سناوہ میں مہنگی خار پروک کرنے والوں کے خلاف کاروائی دکان سین دو پرات گرفتار اے سی کوٹ عبدو آمیر محمود کہتے ہیں کھار ڈیلچ کے خلاف آور چارجنگ پر کاروائی کی جائے گی سبائی وزیر ڈاکٹر اکتر ملکہ تحصیل ہسپتال شجابات کا دورہ ہیل کانسل کی میٹنگ میں شرکت کی ہسپتال عملہ کی مند مانی اور سہولت کی ادم پرامی پر نرازی کا اظہار ایم ایس ڈاکٹر رانا جویز گائنکالوجیز کو شوکاس جاری کر دیا سی او ملتان اور سیکیٹری ہیل کو فوری سیول ہسپتال کا دورہ کرنے کی ہدایت کہاں دس نئی ڈیالیسس مشینوں کی جز انسٹالیشن کر دی جائے گی کھل ہسپتال میں وارٹر فلٹیشن پلانچ کا اقتطاق سبائی وزیر افاقت گلانی ایس ڈاکٹر مہیو دین کے ہمراہ اقتطاق کیا کہاں ہسپتال میں جدی فلٹیشن پلانچ نصب کیا گیا ایم ایس کا کہنا ہے اسپتال میں مریضوں کی سہولت کے لیے بھرپور اقدامات کیا جا رہے ہیں سال دوہزار بائیس میں محکمہ زراد کی 35 ترقیاتی سکیموں پر کامی جاری جنوب پنجاب میں 7 ترقیاتی منصوب تکمیل کے آخری مرحالے میں داخل میچنو کے سبزی منڈی پر کام 100 فیصد مکمل سیکیٹری زراد ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں علیپور کی گلہ منڈی تکمیل کے آخری مرحالے میں ہیں بلڈوزر کی مرمت اور ریسرچ انسیٹیوٹ کی تامیز سے کسانوں کو پائدہ پہنچے گا بہاولپور کے شہریوں کے لیے خوشخبری سائسنگ دبل ٹیکر بس ایک بار پھر بہاولپور پہنچ گئی آج سے دوبارہ دبل ٹیکر سرویس کا غاز ریجنر مینجر ٹی ڈی سی پی تارک ربانی کہتے ہیں دن میں دو بار تفریح ٹرپ ہوں گے لاہور ہائی کورٹ بارو میں سینئر وکلا کے جانب سے تقریب اسسسٹن ایڈوکیٹ جنرل پنجاب صادق جویا کے اعزاز میں شائع کا احتمام کیا تقریب میں لاہور ہائی کورٹ کے سینئر وکلا نے صادق جویا کو مبارک بات دی لاہیہ میں ڈیویجن بناو تحریک کے سلسلے میں ڈسٹرک بار کی زیرہ تمام پروگرام میں صدربار غزفر عباس شاہ جنرل سیکیٹری سلمان کی شرکر وکلا نے تحریک کے سلسلے میں وقت بھی کی اور نادے لگائے خوشاب میں پرائیوٹ سکول ایسوسیئیشن کی حل بداری تقریب ممبرز آلہ توسٹ ایڈوکیشن یاسمین رامے نے نئے عدداروں کا حلف لیا رضا علی کو بطور صدر اور انسر جعویز جنرل سیکیٹری منتخب کیا گیا زری یونیورسٹی مدان میں آل پاکستان ایچی سی انٹر یونیورسٹی چیمپئن دوہزار تئیس کا افتتاہ فائنل راونڈ کا افتتاہ وی سی زری یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر آسف علی نے کیا چودہ یونیورسٹیوں کی ٹیموں کے درمیان فائنل مقابلے ہوں گے جینا لائبریڈی خانوال میں زری سمینار کا انکار گندم کی پیداواری تکنالوجی خادوں کا استعمال جریبوٹیوں کی تلفی اور آپ پاشی پر تبادلہ خیال ڈاپٹی کمیشنر عمر افتخار شرازی ڈیریکٹر زراعت توسی چودری شہزار سابط کی شکر سینئر سیاستدانوں نے کاشکاروں کو گندم کی پیداوار میں اضافے کیلئے مشکر دے دئیے جہیمیہ خان سرکاری سکولز میں زیر تعلیم طلبہ کے 80 فیصد سے زائد نمبر آگئے سکول میں ایمرجنسی نافذ کردی سی او ایڈوکیشن کو ستورا جشاہت کہتے ہیں جس مضبون میں سٹوڈنٹ کمزور ہوں گے اس کا عزا اس کی نشاندہ ہی کریں گے سکولز میں موخ امتحان کے حوالے سے تمام افسران اور ہیرس کو ہدایت بجلی کا بوسیدہ نظام ٹھیک نہ ہو سکا میپکو کی ناہیلی کھول کر سامنے آ گئی ملتان گھنٹہ گھر کی میڈیسن مارکٹ میں تاروں کی بہنگم جال لٹکتی تاریں شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی شہریوں کا مطلقہ افسران سے جھولتی تاروں کے مسائل حل کرانے کا مطالبہ موسیقی